اے پی ایم ایل امیل سندھ کے صوبائی صدر شفیق جان دورانی کی جناس ابتال کے باہر ہنگامی گفتگو آئی آپ کو بھی لیے چلتے ہیں دیکھیں جی میں کراچی جنا امرجنسی میں اس لیے آئے ہوں مجھے فون آیا کہ اس طرح دو جوانوں کو گولیاں لگی ہیں جو کہ پشتو سپیک ہیں میں نے افتاری کے فوراں بعد یہاں آکے اپنی حاضری یقینی بنائی کیونکہ میں اے پی ایم ایل کا صوبائی صدر ہوں سندھ کا اور یہاں جب میں آیا اور میں نے دیکھا تو واقعی بڑا دکھ ہوا کہ کسٹم نے کسٹم کے اہلکاروں نے افتار کے وقت جس بے دردی کے ساتھ نوجوان جو گاڑی ڈرائیف کر رہے تھے ان کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے ان کے اوپر شدید کلاشن سے فائرنگ کی جس میں دو افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں جن کا علاج مالجہ یہاں معاملات چل رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور درخواست کرنا چاہتا ہوں آئی جی سن ڈی جی کسٹم اور دیگر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں کہ یہاں ریاست موجود ہے میرے خیال میں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ گاڑی کی تلاشی ایک مرتبہ لے لیے اور دوبارہ آپ اسے روکیں اور اس سے پیسو کی ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں پیسے دیں ہم نے افتاری کرنی ہے اور رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں انہوں نے منع کیا کہ ہم آپ کو رشوت نہیں دے سکتے اگر آپ نے افتاری کرنی ہے تو ہم آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم بھی افتاری پہ جا رہے ہیں گرم نزدی کے ہمارا مگر انہوں نے نہیں سنی جب انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی تو انہوں نے بیک سائٹ سے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو افراد ہمارے زخمی ہیں دونوں نوجوان ہیں مائے رمضان کے مبارک مہینے کو دیکھیں اور جوانوں کو اس طرح گولیاں مارنا میرے خیال میں ڈی جی کسٹم نے یہ اجازت نہیں دی ہوگی دیکھیں جی ان کو دو دو گولیاں لگی ہیں دو دو گولیاں ایک سینے میں لگی ہیں ایک ہاتھ پہ لگی ہیں اور دوسرے ساتھی جو امین اللہ نام ہیں ان کو بھی دو گولیاں لگی ہیں بسم اللہ ایک کا نام بسم اللہ ہے ان کو بھی دو گولیاں لگی ہیں تقریباً ٹارٹی فائف اور فورٹی کے درمیان تقریباً اتنی ایج ہے ان کی یہ تقریباً آفتار سے دس منٹ پہلے کا واقعہ ہے ابھی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا الحمدللہ علاج ہو رہا ہے ابھی ہم نے پولیس کال بھی ایم ایلو کو کہا ہے پولیس کال بھی کی ہے انشاءاللہ ایم ایلو کاٹیں گے کیونکہ ہم الحمدللہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور پاکستان کی شوریت رکھتے ہیں اور جتنے ادارے ہیں یہ عوام کے لیے بنے ہیں بجائے اس کے کہ آپ زہمت ان کو اٹھانے کے لیے تقریب دیں بلکہ ان کے سہولت کے لیے بنے ہیں دیکھیں جی گاڑی انہوں نے روکی ہے باقاعدہ تلاشی لی ہے اور کراچی کے مطلب ہے کہ الاسف سے سراب بوٹ سے وہ آ رہے تھے اپنے گھر میں نیبل آ رہے تھے افتار کے لیے ہر آدمی کو جلتی ہوتی ہے جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلد سے جلد اپنے گھر پہنچوں اور افتار کروں اپنے بچوں کے ساتھ مگر ان کے نصیب میں اللہ رب العزت نے آج یہ لکھا تھا تو میڈیا کے توسط سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں